اسلام علیکم میرا نام زشان عثمانی ہے آپ لوگ میرا یوٹیوب کو چینل دیکھ رہے ہیں آج کیا ایک ٹوپک ہے اس میں میں کوئی کہانی سناتا ہوں اس کہانی کا نام ہے پانچ واس سیب ہوتا کچھ ہوئے کہ ایک نوجوان ہوتا ہے اور جنگل کے اندر ایڈوینچر پر نکلا ہوتا ہے اور راستہ بھول جاتا ہے اب وہ گم ہو گیا اس کو باپسی کے راستہ نہیں مل رہا ہے جنگل بہت ہی زیادہ گھنا ہے جیسے وہ ہے نا سوسائٹ جنگل ہے ہمارا کوریا کے اندر اس طرح کا کوئی جنگل ہوتا ہے اب وہ ادھر سے تو ٹیل رہا ہوتا ہے اس کو کہیں سے بھی راستہ نہیں مل رہا ہوتا ایک دن گزرتا ہے دوسرا دن گزرتا ہے تیسرا دن شروع ہوتا ہے بھوک اور پیاس سے اس کا بڑا برا حال ہے وہ چلتا وہ جا رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس اس کا وقت آ گیا اور وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کو موتا جائے گی کہ سامنے نظر اس کی ایک بڑے اچھے سینا لدے بندے درک پر پڑتی ہے سیب کے اور بڑے لذیذ سیب اس پر لگے ہو ہوتا ہے خیر وہ جاتا ہے وہاں پر سیب توڑتا ہے بہت سارے پانچ سیب اس کے ہاتھ میں آتے ہیں اور پہلا سیب کھاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ اس کی خوشی تھی وہ دیدنی تھی اس سیب کی ویلیو اس پر اس کے پاس دنیا جہان سے زیادہ تھی اس کو اتنا لذیذ سیب لگتا ہے تو سیب زندگی میں اس نے کبھی کھایا ہی نہیں وہ دوسرا سیب کھاتا ہے تو اس کا پیٹ مکمل بھڑ جاتا ہے وہ تیسرا سیب بھی کھا لیتا ہے کہ آگے جا کے کچھ ملے یا نہیں ملے جب وہ چوتھے سیب کے اوپر آتا ہے تو اس کو ذائقہ اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا کہ پہلا ہے دوسرے سیب کا ہوتا ہے اس کی شکل بھی پسند نہیں آتی ہے اس کا کلر بھی اتنا صاف نہیں ہے اور پانچ سیب تو وہ ایک لقبہ کھا کے پھیک دیتا ہے ہم اپنی زندگی میں بہت ساری خدا کی نعمتوں کے ساتھ اس پانچ سیب جیسا سلوک کرتے ہیں لب ہمیں بیسک چیزیں محسر ہو جاتی ہیں تو باقی تمام چیزوں کو تمام نعمتوں کو بجائے اس کے کہ ہم شکر ادا کریں ہم ان کو پانچ سیب کی طرح ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں ہماری زندگی میں دیکھیں پہلا سیب ہوتا ہے ایمان اور زندگی کا آپ زندہ ہیں اور آپ کے پاس ایمان کی طولت ہے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے دوسرا سیب آپ فرض کر لیں سہت کا ہو گیا تیسرا ہو گیا تعلیم اور روزگار کا چوتھا ہو گیا آپ کی فیملی کا آپ کی خاندان کا اس کے بعد یہ تمام چیزیں جس کو محسر آ جاتی ہیں اب وہ ہر طب اگمی ملنے والی نعمت کے ساتھ پانچ سیب جیسا سلوک کرنا شروع کر دیتا ہے میں ایک دفعے جہاز میں جا رہا تھا ہماری فلائٹ تھی ہم واپس آئے کے سنگاپور سے تو فلائٹ تھی ہی رف ہو گئی تو اگدم سے جہاز بتیس ہزار سے اکیس آئے فٹ کی بلندی کے اوپر کوئی دو منٹ میں آ گیا تو اگدم سے ڈروپ ہوا اکسیجنماس نکل آئے بتی آنسل نے بجھنے لگی الارم بجھنے لگے تو لوگوں نے چیخیں مرنا شروع کر دی کلمیں پڑھنے شروع کر دیئے میرے برابر میں ایک شخص پٹھاوا تھا اس نے تو چیخ مار مار کے یقین کریں پھر کان کے پردے پھار دیئے اور مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ شخص جہاز کو کچھ ہونا ہو خوف کے مارے مار جائے گا خیل جہاز اسٹیبل ہو گیا تھوڑی در کے اندر تھوڑی در بعد انہوں نے چائے وارہ سر کرنی شروع کر دی تو اب چائے آئی تو اس شخص نے بڑا برا سا ممارا کے کہا کہ نہیں مزا نہیں آیا ٹھنڈی بھی اور پھیکی بھی اور کیا میں بڑی حسوس کو دیکھنے لگا کہ ابھی کچھ پانچ منٹ پہلے تک تو تو یہ شخص اس طرح چیکھ رہا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی اور اب تمام چیزیں سٹیبل ہو گئی ہیں تو اس کو پہلا اوبجیکشن چائے کے اوپر لگا رہا تھا اس کو تمام چیزیں بھول گئیں اسی طرح ہم زندگی میں کرتے ہیں ہم آسمان سے گر کے جس خجور پہ ٹکتے ہیں باقی لوگوں کی نسلیں گزر جاتی ہیں اس خجور تک پہنچنے پر اور ہم لوگ ریلائز نہیں کرتے تو اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو معاشیات ہیں وہ اس کو باقیدس کا نام دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں law of diminishing utility marginal utility یعنی ایک ہی چیز کو اگر آپ بار بار لیتے رہیں تو اس کی قدر و قیمت کم ہوتی چلی آئے گی مثال ہی طور پر آپ نے ایک ویکیوم کلینر لی آئے تو اگر آپ نے ایک سو رولر کا خرید آئے تو دوسرا آپ پچاس رولر کا بھی نہیں لیں گے کیونکہ آپ کی روکارمنٹ پوری ہو چکی ہے تو اسی طرح سے جب اللہ کی نعمتیں ملنا شروع ہوتی ہیں اور آپ کی بیسک روکارمنٹ پوری ہو جاتی ہیں تو باقی قومت خودکارنے لگتے ہیں اور اس کو شگر ادا نہیں کرتے تو امید ہے اس کہانی سے آپ نے سیکھا ہوا اور آپ سیکھ سکیں گے کہ زندگی میں ملنے والی نعمتوں کے ساتھ پانچ فیر سیپ جیسا سلوک نہ کریں میری باتیں سننے کا شکریہ میں چھوٹی چھوٹی سرہ ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اپنی آرہ سے مجھے ضرور مطلع کرتے رہیے کہ آپ کو ویڈیوز پسند آرہی ہیں نہیں آپ سب کا زشان عثمانی